سوسائیٹی میں مقام نہیں بانتا حالانکہ سوسائیٹی میں مقام بنانے کا طریقہ سرکار کی بارگاہ میں مر مٹھنا ہے جو سرکار کی بارگاہ میں مر مٹھنا بندے تو بندے جنگل کے درندے بھی اس کا اترام کرتے ہیں حضرت عبام فقر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف پر پانچ سو مسئلہ لکھا ہے بسم اللہ شریف اور کئی یہ پہلے جلد کے کافی قصے میں صرف بسم اللہ شریف چلی رہی ہے آخر میں لکھتے ہیں اختصر تو حال خوف تورے و کلام کے لمبا ہونے کا ڈنسا جیرے میں اس کو چھوٹا کر دیا وہ لکھتے ہیں اسی بسم اللہ شریف کے تفسیر میں کہ ایک کوئی مرد خدا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھا کہ بھیڑنے اور بھیڑیے آپ اسے مکس ہیں گیدر اور بھیڑیں آپ اس میں کٹھے ہیں جبکہ کہ دندے ان کی بکریوں سے نہیں چھیرتے بھیڑوں سے نہیں چھیرتے اس مرد خدا کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کسی راہ گئی ان نے پوچھا کہ اے بندے خدا بتا یہ بھیڑوں اور بھیڑیوں نے آپ اس میں کب سے سلا کر لی ہے تو انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر اور گدر اٹھائے بغیر ذکر الہی مسلوک سے ان کا جب سے میں نے آپ سے سلا کر لی ہے اس وقت سے نے کر کے ان جانوں نے بھی آپ سے سلا کر لی ہے اور اللہم عبدالدین اینی رحمت اللہ علیہ لہم دلکاری شرابقاری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات لکھتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ جس دن آپ اقتدار میں آئے اس سے پہلے ان کی زندگی ایک غیر ذمہ دار آدمی کی زندگی تھی اور ان کی زندگی میں اسی طرح کب کھیلنے کے رمونے تھے جس طرح کے شازادگان معاشرے کے ہمام میں بے ہجاب نظر آتے ہیں اسی دن ان کی بھی زندگی تھی اور اسی دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جس کے ساتھ کوئی یگانگت کا تعلق تھا پہلے ابھی دروازے کے بارے تو انہوں نے کہا میری بہن اندر نہیں آنا میں اس وقت وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہوں جو کل اس وقت تھا قوم نے اس وقت مجھ پر بھروسہ کر لیا ہے قوم نے اپنا رانوات اسلیم کر لیا ہے اس سے بڑھ کر بدیانتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ قوم مجھے امین سمجھے اور میں قوم کے حقوق میں خیانت کروں نہیں آج میرے گناہوں کو سورج لے کے لوبا ہے میں نے سچے جل سے توبہ کر لی ہے اب جب تک میں زندہ ہوں اس لکیر سے پیچھے نہیں اپنوں گا جو سرکار نے ایک ہدایت کے سلطے میں مانے اللہ 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 لہا ہے آپ کو باطل کے دوراہے پر سرکار کی وہ لکیر ہندے فاصل کا کردار ادا کرتی ہے میں جب تک زندہ رکھوں گا اس کا پاوت دلوں گا لکھتے مرمین ادرزیز ایک جانور بھیڑیں چرانے والا گڈریہ جنگل میں ہے اور پیچھے سے بھیڑی آتے ہیں لیکن قریبا کر کے بھیڑوں سے نہیں چھڑتے ہیں دیکھا حملہ نہیں کرتے میں انتظار کروں حملہ کرے تمہیں اسے ماروں لیکن دیکھا کہ متدد بھیلیاں آئے بھیلوں سے انہوں نے چھیڑ چاہ جائے انہوں نے جو آج تک اپنے اہلاللہ سے بات سنی ہے کہ حاکم وقت کی نیت اگر صاف ہو جائے اگر وہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ اس کے قلم رو میں طریقے بھی قوم کی پرابر سے بزائے نہیں آج تحقیق کرتے ہیں کہ ملک کا کوئی حکمران ایسا نیک آگیا ہوا چھوچے انہوں نے جب دریارت کیا تو پتا چلا عمر بن عزیز اقتدار میں آئے انہوں نے کہا اب اللہ کا نیک بندہ سنا ہے آگیا ہے ہم تو نہیں جانتے تھے لیکن پتا چلا کہ وہ آدمی پہلے نیک نہیں تھا لیکن اب صحیح محنم میں نیک آگیا جب تک وہ زندہ رہے یہی پوزیشن رہی تھوڑا ہی وقتوں کو حکومت کا موقع ملا لیکن اس بندہ خدا نے ایک سو برس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی اور حیدر قرار اور امام حضم کی زندگی کو اس آدمی نے دورایا نہ شاکے گل ہی وجی ہے نہ دیوار چمن گلگل تیری حمد کی پستی ہے تیری حمد کی کوہتائی آج گر ہوئی ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازی بلسنا پیدا خدا وہی ہے رسول وہی ہے قانون وہی ہے کائنات وہی ہے ہم میں کمدوریاں ہیں کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اچانک دیکھا کہ دیری حملہ آور ہو رہے ہیں اور بھیڑوں کو پھڑ رہے ہیں میں نے ان کی مضامت کی لیکن میں نے دیارت کیا کہ وہ حاکم زندہ کے فوت ہو گیا ہے تو پتا چلا کہ وہ حمر بن بن نزیر کے قبر پر مٹی پڑھنے کے بات کے واقعات یعنی جب تک قبر کے اوپر مٹی نہیں پڑھی اس وقت تک درندوں کو اس بات کا ادرام رہا کہ اب ہمیں نہیں چڑھنا وہ بندہ ہے خدا و زندہ ہے دنیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں حکام وقت کے یہ جو سوچ ہے کہ ہم اگر ٹھیک مسلمان بن جائے تو ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے اس سے پیش تک بھی ہوں حکام کو بیماری لگتے نہیں پتا نہیں کیا مقصود زندگی تھا اسہ آباسیہ کے دور میں محتضلہ مذہب کو بڑا فروغ ملا تھا امام علیفہ جیسے آدمی موجود تھے ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتا تھا امام مالک رحمد اللہ علیفہ جیسے لوگ تھے ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتا تھا بعد میں حضرت امام شعفی پیدا ہوئے کتنا زمانہ موجود ہے ان سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اس کے بعد حضرت امام عحمد خمبل اللہ نے پیدا کیے انہوں نے کمال درجہ کا اشلام قوم کو دیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو دوسروں کو پوچھایا لیکن ان کو ایک بُنے طریقے سے نبتے کہ دورے مار مار کے آپ کو جہل خانے میں شہید کر دیا اگر اس حد کو سچے مسلمان بن جاتے تو جس طرح عمر بن عدل عزیز کے لیے بھیڑیے بھیڑوں کے بھائی بند گئے اور دھرندوں نے بکریوں سے چھیڑنا مند کر دیا وہ زندگی ان کو بھی بیش اثر آ جاتی مگر بد قسمتی تھی قوم کی ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق ہے متضلہ مذہب کو یہ مذہب تھا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہونے کے یہ مانا کہ مخلوق وہ تغیر ہوتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے تو قرآن مجید تبدیل ہو سکتا ہے یہ طرح انہوں نے اس لیے ڈالی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہم اب ملکی حالات کی روشنی میں کوئی تبدیلی چاہے تو حاکم وقت کو اس طرح کا حق مل جانا چاہیے کہ وہ جس طرح کے قانون کو چاہے ابروگیٹ کر لے جس طرح کے قانون کو چاہے انیکٹ کر لے چاہے تو قانون بنا لے چاہے تو قانون منصوب کر دے کیونکہ یہ کہ قرآن مجید مخلوق ہے اس گناہ میں لذت کچھ لذت نہیں ہاتی انسان گناہ کرتا ہے مگر گناہ بے لذت کرنے کی انسان کو عادت نہیں ہے یہ بات یاد رکھتا ہے انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کے بیچے کوئی لذت ہوتی ہے اس گناہ کے بیچے لذت کچھ نہیں دی وہ آخر کار جو بات بنانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا خاندانی مرسا بن گیا ہے اب ہماری عیاشیوں کے راستے میں جو چیزیں حائل ہونے والی ہیں ان کو ہم راستے سے کس طرح اٹھا سکتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھو یہاں سے تبدیلییں شروع کرو تو پھر روزانہ کی زندگی میں تبدیلیں لے آئیں اس طرح آج بھی پوری دنیا کے دانشوروں میں ایک برائی عکمرانوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ وہ چھوٹے مذہبوں پر پیسے کلچ کرتے ہیں سچے مذہب پر پیسے کلچ کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ جاتے جاتے بدلتے ہیں رات کو پیسے ملے صبح کے مکد بولی بدل جاتی بڑی بڑی خانکاہوں اور سجادہ نشینوں کے احراد روزانہ کی زندگی میں بدل رہے ہیں جن کا باپ دادا اور عقیدے پر تھا پیری ملیدی اور عقیدے پر تھی آج ان کے عقائد اور ہیں آدمی سمجھے کہ جو ان کے باپ دادے کے ورسے میں عقیدہ آ رہا ہے وہ تو اور طرح کا ہے پڑھے گئے تو خود ہی ہے نہیں باپ دادے کا جو کوئی ورسہ ہے اس پر یہ عمل نہیں کرتے یہ یکہ یک ان کے عقائد میں تمتیلی کیوں آئی ہے از لالتو پیدا بود پیمانہ کشیہ تیرے ہونٹوں سے پتا چلتا ہے کہ رات کسی میں خانے میں گزاری ہے اس طرح یہ کل تک مسوجتی تھی یہ چالیں سبا تجھے کوئے سنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے تو ایسے حالات میں اس بات کی وضاعت انتہائی ضروری ہے کہ ہر سیزن میں عقائد سیعہ کی افاظت کی جائے عمال سالکہ کی افاظت کی جائے اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اپنے مال خرچ کی ہیں اپنی جانیں خرچ کی ہیں ان کی زندگی کو اُبھارا جائے اور اس آئینے میں اپنی شکل بیکھی جائے ہم کہاں نظر آ رہے ہیں اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں ان کی زندگی میں کوئی شک و شبہ نہیں ان کی زندگی میں اپنے آپ کو جب دیکھا جائے پھر اپنی غلطیوں کے جائزہ ہونے لگتا ہے ان میں سے ایک بات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی ہے دور حاضر میں دانشونوں کا ایک مڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہوا ہے اور یہ نئی بات نہیں موتزلہ کا مذہب اتنا پھیلا تھا اتنا پھیلا تھا امام عریفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھنے کوئی لی جاتا تھا موتزلوں سے پوچھنے جاتے تھے لیکن موتزلے مٹے امام عریفہ نہیں مٹے موتزلے مٹے امام مالک نہیں مٹے پورے افریقہ میں جا کے دیکھیں دلوں پر حکومت حضرت امام مالک پورا پاکستان دیکھیں پورا افغانستان دیکھیں رشا کا ایک بڑا حصہ دیکھیں اور پورا چائنہ دیکھیں پورے چائنہ میں میری اطلاع کے مطابق جو عبادی ہے پاکستان سے دگنی ہے مسلمانوں کی عبادی وہ سارے ہنفی ہیں تو امام عریفہ رضی اللہ کو عذیت اٹھانا پڑی لیکن موتزلے مٹ گئے امام عریفہ نہیں مٹا آج یہ بات چلی ہوئی ہے اکثر بیشتر کہ یزید حق پر تھا اور امام حسین جو تھے یہ غلطی پر تھے ان کو اس کی پیلوی کرنی چاہیے تھی اب اس بارے میں کافی تفصیلی گھتگو ہو چکی ہوئی ہے یزید پر جو میں نے اس دن دو گھنٹے اس رات کو تقریر کی ہے وہ اگر آپ ٹیپ محفوظ کر کے رکھیں تو جب تک تمہیں زندہ ہوں کر کوئی بات کرنا چاہے گا تو میں خود کروں گا اس کے ساتھ اور اگر میں مر جاؤں تو وہ میری ٹیپ آپ نکال کے دیکھیں گے جو جو صفات بتائیں جس جس کتاب کا نام لیئے آپ بلکل نکلے گی خدا پہ سامنے لگ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسکین بلیں ہمارے پاس ایک آدمی آتا ہے یا ایک لاکھ آتا ہے اس سے ہمارا کوئی کنسل نہیں ہے ہمارا کنسل کس بات سے ہے کہ جو بات کسی کو بتائیں وہ سچی اور پکی ہو اور کبھی اس پر للکار پڑھیں تو کہیں حاضر ہیں ایسا آپ نے کبھی کہتے ہوئے نے سنا کہ جناب میں نے ایسے بات کر دی تھی میں گلتی پر ہوں میں میں مہم بیچاہتا ہوں ایسی بات کبھی نہیں پیش آئی تیس سال پورے گزر چکے ہیں یہاں تیس سال چکے ہیں اس عرصے میں اگر ہمارا یہ ایٹیشیوڈ ہوتا ہمارا یہ انداز زندگی ہوتا کہ ہم کبھی کہتے کبھی پھر واپس لے لیتے بعد تو پھر اس طرح کی باتیں ہماری زندگی میں درجلوں کے حساب سمجھتی لیکن الحمدللہ جتنے لوگوں نے کمپیوٹر پہ بات کی ہے ٹی وی پہ بات کی ہے جب میں نے بات کرنا جو انہوں نے کہاں معافی چاہتی یہ بات آپ نے بارہا دیکھی ہے حتیٰ کہ پوپ سا دنیا کا کرسچینٹی میں کرسٹینڈم میں سب سے بڑا دانشور تقسیم ہوتا ہے آپ کے سامنے چیلنج کیے اخوارات میں دیئے ٹی وی پہ چیلنج کیا کہ آپ کا چیلنج ہمیں قبول ہے دن اور جگہ بکر کریں بات کرنا چاہتی سب کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام تشدد کے ذریعے سے پہلا ہے ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتان ہے اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی بات کرے تو پاکستان اسمبلی نے آپ کو یاد ہے پاکستان اسمبلی میرا نام بھی یاد ہے کہ وہ آدمی لندن میں رہتا ہے اس سے بات کرو جب میں نے سنا تو میں بلا تاخین میرے ٹی وی پہ جا کے بیان دیا کہ میں حاضر ہوں یہاں آپ کے سامنے ہر جمعہ پر اخبارات میں دیا اگر ہماری کوئی بات کچھی ہوتی نا تو پھر ہمارا صرفہ کسی کو نہیں کرنا ہمارا تو مسلمان صرفہ نہیں کرتے کرشن کان صرفہ کرتے آپ دیکھتے ہیں جس وقت امام حسین کے علوے کا وقت آتا ہے دوسارے مولانا حاضر ہوتے ہیں امام حسین کی عبایت کا وقت آتا ہے کہتے ہیں یہ کمزور باتیں ہیں اس کا ثموت کوئی نہیں ہے ہم سے بات کرو اس کے مضبوط ہی ہم بتاتے ہیں یہ کہ حق پر تھے یا نہیں تھے اس کا فیصلہ کرنا سرکار کی ذات پاک کا کانتا ہے اگر سرکار نے حق سے پہلے کوئی اس کا فیصلہ کیا وہ پھر اس کو کون چیلنج کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں کل کا اس دھندے کو ختم کرنے کیلئے کل کا سرکار کو پتا ہی نہیں تھا یہ آل حق کا آل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے یہ میرے پاس امام جلد سیوتی رحمت اللہ کی خصائصے کبرا ہے یعنی جن موجزات میں سرکار کی ذات پاک پورے صفح انبیاء میں ممتاز ہیں اور سرکار کے جوڑ کا انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے بارگاہوں میں کوئی شخص نہیں ہے ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ میرے پاس کسائے جو کبرا کا جلد دوئم ہے صفحہ 111 ہے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ سرکار کو بہت قائل متاکہ نہیں تھا پہلے قائل متاکہ نہیں تھا یہ صفحہ 111 ہے جی اس پر دیکھئے نبی کریم اللہ علیہ السلام کا ایک رشاد صحابت سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ لائلہ لگیو نظر آتی ہے صفحہ 111 نظر آتی ہے صفحہ 111 صفحہ 111 صفحہ 111 صفحہ 111 صفحہ 111 یہ عدیس مسلم شریف نبیاتی ہے لیکن انہیں مسلم کا نام نہیں لیا میں نے خود پڑا ہی اپنے صفحہ 111 صفحہ 111 انہوں نے نام لیا ہے بحقیقہ یہ سننہوں نے کبرہ دس جلدوں کی کتاب ہے وہ میرے کے دو قارب موجود ہیں اور امام ابو نعیم جو ہیں اسبحانی یہ بھی قدامہ میں سے ہیں ان کی بھی وہ کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے دلائلہ نمود اس کے اندر یہ حدیث ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سرکار کو یہ بات کہتے سنا کیا؟ اضاف تتحتم جس وقت تم فتح کروگے مصر کو جب مصر کو فتح کروگے تو اس طرح کا چارٹ بنا کے کسی نے دیا ہوا تھا کہ فلان مہینے کی فلان تاریخ فنڈنگ ہم کریں گے اور تم نے مصر فتح کرنا ہے مدینہ طیبہ کی خجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سننے والے اکثر وہ لوگیں جن کا مکان ہی نہیں ہے کرتہ ان کے پاس نہیں ہے مسلم اور بخاری دونوں کے کتاب مصرات کے اندر وہ حدیث آتی ہیں جو اس بات کا وقت ہے کہ جس میں ایک ایک چادر ہے اور وہ کمر سے باندھی ہوئی ہے اس کے دونوں پلو گزار کر گزر پر گھانٹ دی ہوئی ہے اور جس وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سامنے سے پلو پکڑ لیتے کے ننگا نہ ہو جاؤں جس وقت ان کے پاس پہننے کا کرتہ نہیں تھا اس وقت پہننے کا جوزہ ہوا ہوگا اس وقت ان کو باندھنے کے لئے پگڑی ہوئی ہوگی اور اس کے مطلق لکھا ہے اس کی کتاب اس صلات کے اندر کہ شعب اکرام جس کے کہیں قضائے حاجت کرتے تھے پتہ چلتا تھا یہاں کوئی شعبی اٹھ کے کیا ہے کیوں کہ وہ اس طرح قضائے حاجت نہیں ہوتی تھی جس طرح کے سید مند آدمی کھانا کھاتا ہے جسے بکریاں بھیڑے مہنگنیاں کرتی ہیں درختوں کے پتے کھاتے تھے درختوں کے پتے کھا کے گزارہ کرتے ہوں اس طرح پوزیشن مصر کی ایسی تھی جیسا آج امریکہ کی پوزیشن ہے ان کو کہنا ہو پھٹے ہوئے کرتوں والوں پھٹے ہوئے کپڑوں والوں جنہوں کو رات کو کھانا نہیں ملا جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے میں تم سے کہتا ہوں مصر فتح کرو گے اللہ اللہ میں سے ایک آدمی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کس نے اس کو فتح کر سکتے ہیں اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو بات سرکار کہہ رہے ہیں اس کا علم ہے سرکار جب مصر کو فتح کرو گے اس جو چیز آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو دونوں کا کھانا نہیں ہمارے پاس تو اہنے کا بکان نہیں پوڑنے بچھونے کے لئے بستر اور کپڑا نہیں ہمارے باعت بچے درختوں کی چھلوں کے نیچے گھونسلے بنا کے وہاں رہتے ہیں بارش آ جاتی ہے بھیگتے ہیں تو ایسے آلات میں ہم مصر کی طرح پتا کریں گے صحابہ کا خاموش رہنا ایک سوال نہ کرنا اختزان دلالت کرتا ہے سبحان اللہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو آپ کے وقالہ اپنی زبان میں دونوں مفہوم کو تصریف کرتے ہیں اس معنی کو ڈینوٹ کرتا ہے یہ کہے کہ میں اس کو کھانا دیتا ہوں یہ لفظوں میں ہوںめて ہوں تو یہ میری بیوی ہے کنوٹیٹلی دلالت کرتا ہے اس کو کھانا دینے کا یہ پامند ہے لفظوں میں تو یہ معنی نہیں ہیں کہ میں کھانا دیتا ھائیں لیکن یہ تسhill plaint اور میری بیوی اختزان یہ بات اس نے مان لی کہ میں اس کو کھانا دیتا ہوں اب سرکار کے شعبہ کا جواب میں خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھنوٹیٹیولی اکتزاء انہوں نے تسلیم کیا کہ جو بات معبوب کبریہ کے زبان سے نکلیا اس نے ہوکے رہنا ہے بسر فتح کریں گے لیکن کریں گے کیا اُسر کہا کہ تم نے اُسر ایسا کرنا ہے کہ ان کے بارے میں ہماری ایک ذمہ داری ہے فستو سو بلقمت خیرن تو کبتیوں کے بارے میں یعنی وہاں کے رہنے والے کبتی اور سبتی دو طرح کے مخلوق تھی ایک بنی اسرائیل ان کو سبتی کہتے تھے ایک فیرونیوں کی جماعت یعنی غیر بنی اسرائیل ان کو کبتی کہتے تھے چونکہ جناب سیدہ حاجرہ جی تھی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی نا اس لیے ان کو کہتے کبتی مطلب یہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے اندر آنے کے زمانے کے بعد کی اسطلاح ہے وہ احسیت تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ابھی نہیں آیا تا جن دنوں کی بات ہے جناب سیدہ حاجرہ حضرت سارے کبتی تھے فرمایا کبتیوں کے بارے میں تم نے وسیعت کرنی ہوگی کہ ان کے ساتھ پولائٹلی بڑی نرمی کے ساتھ کائنڈلی ان کے ساتھ بیہیوئر کرنا ہوگا وہ ان کے ساتھ سلوک کروگے اچھے طریقے سے کروگے وہ کیوں کہا کہ جہدرت اسمائیل اسلام کی مائی صاحبہ جو مائی حاجرہ ہے نا وہ اس خاندان میں سے چار ہزار برس کا زمانہ گزر چکا ہے اس پر مہدیسی نے گفتگو کی ہے وہ میں نے گفتگو بیمساری پڑی ہے اس کے اندر ہے کہ میری داندی صاحبہ کو عذیت پہنچے گی چار ہزار برس گزر گئے تو کوئی ایک خاندان میں ایک خاندان ہوا ہوگا نا ساری قوم تو نہیں ہے لیکن ماں بہن جتا کہیں شادی ہو کے جائے اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جائے تو محلے کو اپنا میکہ سمجھتی ہے اور اگر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلی جائے تو اپنے پورے شہر کو میکہ سمجھتی ہے اور اگر اپنے وطن سے دوسرے وطن میں چلی جائے تو پورے ملک کو اپنا میکہ سمجھتی ہے تو حضرت سیدہ حاضرہ اس ملک کو اپنا میکہ سمجھتی ہے لجبالوں کی عادتہ مار جاتے ہیں مگر لجبالتے ہیں وفائیں کرتے ہیں میری دادی صاحبہ کو عزید ہوگی مسلمانوں مجھے اور آپ کو اس پارے میں اپنا قیدہ سوچ رکھ چاہیے یہ سمجھنا کہ مردوں کو پتا نہیں ہوتا مردیں جانتے کچھ نہیں ہیں اس حدیث کی روشنی میں یقینہ سرا سرا غلط ہے کہ نہیں جانتے ہیں چار ہزار بزر برس گزر گئے آج ماہی صاحبہ کیوں ناراض ہوں گے اگر پتا نہیں ہے تو ناراض کس طرح ہوں گے معلوم ہوتا مر جانے کے بعد پتا آزاد ہو جاتا ہے اس لئے آپ کی ڈوٹی ہے آپ کی ماں کی سہلیاں باپ کے دوست اپنے خاندان کے پیر اپنے خاندان کے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عدب البفرد کے اندر حدیث سکل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مرد دیر اللہ تعالیٰ کے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس سے ایک راہی گزرا اس طرح دیکھ کے آپ کا قد کاٹ آپ کی حیثِ قضائی دیکھ کے اسے خیال آیا کہ یہ تو عمر کی ترے لگتا ہے پوچھتا فلاں کا بیٹا نہیں ہے تو عمر رضی اللہ کا نام رہی ہے انہیں کا بیٹا ایک ٹھنڈی سی آ لے کے کہتا ہے میں جنابی عمر کا یار تھا ان کے ساتھ میرا بڑا دوست تھا کہتے ہیں مجھے بھی یاد آگیا کہ سچ مجھ یہ بندہ آیا کرتا تھا تو میرے اببا جی کے پاس آیا کرتا تھا فَآتَ لَهُ أَمَا مَتَهُ اپنی پگڑی اتاری اس کے سر پر رکھتا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ پگڑی میری لے لیں ان لوگ پگڑی دینے کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں ساتھ کا ساتھی کہتا ہے آج بھی اگر دیکھیں نا شبل لٹیمپالا جو ہے نا اگر وہ بیچی جائے تو آزا گڑا بھی خریدا نہیں جا سکتا ایک گڑا بیچا جائے تو وہ شبل لٹیمپالا خریدا نہیں جا سکتا وہ کروڑوں کے حساب سے ہم کی آج کل قیمت ہے بہت اچھے قسم کے گڑے اور اگر کبھی آپ ان کو روانی میں چلتا بھی دیکھیں نا لٹو ہی ہو جائیں بہت خوبصورت بھی اور چلتے بھی اس کے روانی کے ساتھ ہیں کہ چکور دنیا میں سب سے زیادہ اچھی چال کا پرندہ ہے شاید آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو شکاری لوگ اس کو جانتے ہیں چکور سے زیادہ اچھی چال کسی پرندے کے نہیں ہے کسی انسان کے نہیں ہے کسی جانور کے نہیں ہے لیکن چکور کو اگر کاٹتا ہے تو عرب کا گڈہ کاٹ مزا جاتے ہیں جب گڈہ نیدیت کو ساتھ کا ساتھی بہت خفا ہوا انہوں نے کہا اب سواری کس پر کریں گے انہوں نے کہا ہم اس طرح کی باتیں کم دو نہ کرو اس لیے کہ میں نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کوئی یوں کہتے سنا تھا ایک فض ودہ ابیق فلا تقتاہو فیدف اللہ نگرک اوکمہ کالا علیہ السلام اپنے باپ کی دوستی کو پالو اس کا پاس کرو اس کی حفاظت کرو چلاو باپ کر یہ ایسے برا کہ مہاں کا جو سہلپن ہے مہا کی سہلیوں کا بھی پاس کرو جو باپ کے اور مہا کے تعلقات ویجیٹیویٹ قسم کے تعلقات ہیں جن میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں تو اس تعلق کو پالنا یہ از قسم شریع امور ہے اور وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کرو اگر تم نے اس میں کوتائی کی تو نور ایمان تم سے چھیل لیں گے نور ایمان کے چھیلنے کا خطرہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے اگرچہ ماں باپ کی دوستی کو نظر انداز کرنا اس قسمیں کفریات نہیں مگر خدشہ کفر ضرور ہے ڈر ہے کہ ممکنہ کافر ہو جائے کیوں؟ نور ایمان کفر کے بغیر چھنتا نہیں گناہوں سے کبھی بھی نور ایمان نہیں چھنتا بات سمجھ میں آئیے سرکار کو بات میں جانے والے حالات کا پتہ آئیے نبی کریم علیہ السلام نے اس موضوع پر امام حسین نبی اللہ تعالیٰ یہ خصائص کبرہ کا صفحہ نمبر ایک سو پچیس ہے جو سرکار دولم علیہ السلام نے امام حسین کے بارے میں ہدایات فرمائی ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ مارکہ کربلا میں حق پر کون ہے بہت سادہ سادہ لفظوں میں بغیر کسی جب زبانی کے بغیر کسی چٹ پٹے انداز گفتگو کے بہت سادہ لفظوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑا آدمی اعلیٰ تعلیمی آفتہ آدمی بلکچ کچھ بھی نہ پڑا ہوا آدمی اچھی طرح بات کو سمجھے بات کیا ہے مارکہ کربلا کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی وہ تعلیمات جس طرح کے جناب سیدہ حجرہ کے معنی میں اور کہا کہ جو میری کنیز تھی نا ماریا کبتیا وہ بھی اسی برادری میں سے تھی میرے بیٹے ابراہیم کی وہ ماں تھی اگر ان کے ساتھ سختی کرو گئے ان کو بھی عذیت پہنچے گی یہ بات فرمائیں اچھا اگر ماریا کبتیا کی عذیت سے سرکار مصریوں کے ساتھ سختی کرنے سے منع کر رہے ہیں تو امام حسین کے ساتھ سختی کرنے سے منع نہیں کیا ہوگا بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے مراد کسی کو مصور کرنا نہیں ہے کہ سمجھے کہ مرمی شاہد صاحب بہت اچھے بیان کرتے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ آدمی سمجھ جائے بات اس کو پتہ ہو کس کتاب پر لکھا ہوا بات کیا لکھی ہوئی ہے یہ خصائصِ کبرا ہے امام اجاز مصریوتی کی کتاب ہے میرے کتب خانی میں موجود ہے آپ آج ہی فوٹو سٹیٹ کرانے چاہیں آج اجازت ہے بعد میں کبھی آئیں تو میں آپ کو فوٹو سٹیٹ کرانے کے اپنی مشین سے خود دوں گا کیا بات کیا کہ یہ باب و اخباری صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدر اللہ حسین رضی اللہ تعالی سرکار کا امام حسین کی شہادت کی خبریں دینے کا باب جب سرکار نے پہلے ارشاد فرمایا ہوگا تو اس سے نبی فاکر صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان سرکار کی تینڈنسی سرکار کے انکلینیشن سرکار کا جھکاؤ سرکار کا محلان ظاہر تو کرتا ہوگا کہ کس کے دھڑے پر ہیں اگر امام حسین غلطی پر ہوں تو موقع تو اس بات کہا کہ سرکار کہیں میں حسین کو تنبیہ کرتا ہوں کہ امام حسین ایسا کام نہ کرے اجھے کی فرمایا اگرد الحاکم اولے بہا کیو ان ام الفضل بنت الحارس قائلت دخلتو چچی لگتی ہیں اور ایک طرف سے اُرکی سالی لگتی ہیں وہ کہتی ہیں جنہوں نے ابو لاب کو اگلاتھی مار کے مار دیا تھے یہ موقع یادگاری بات ہے بدر والے دن ایک تیز رو نامہ بردار دور کے پہنچا اور راستے میں اس نے اونٹنی کے کان اور دم کاٹ دیئے یہ عربوں کی عادت تھی وہ لفظ برید جو ہوتا ہے نا برید داکھانے کے لئے برید اصل میں یہ لگاتیں مطولدہ میں سے ہیں یہ نیٹرلائز قسم کی لگت ہے یہ عربوں کی اپنی نہیں ہے داکھانے کو کہتے ہیں برید پیغام رسان کو بھی کہتے ہیں برید اصل میں برید فارسی میں استعمال ہوتا ہے کاٹھنے کے لئے اور وہ جسے کسی تیہ دروں پیغام رسان کو بھیجتے تھے تو اس کے جانور سواری کے جانور کے کان بھی اور دم بھی کاٹھ دیتے تھے جسے شور مچ جائے تو بڑا زبردست پیغام آ گیا وہ وہ دیکھو اس کا جو چاربائیت جو ہے وہ خون علود آ رہا ہے اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں دم بھی کٹی ہوئی ہیں تو بریدن کے معنی میں آ کر کے جسے انہوں نے کہا تیز رو برید وہاں پہنچا انہوں نے بتلایا کہ آج تو کفار کو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے کاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھیک دیا ہے اتیس نیس کر کے رکھ دیا ہے اس وقت حضرت عبورہ فو اٹھ کے اچھلنے لگے یہ مسلمان سے حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ طرح کے جا بجا ان کے چشمے پر آبی زمزم بانٹ رہے تھے تو یہ اٹھ کے اچھلنے لگے تو اسے جا کے موں پہ چونٹا مارا کہ تو ہمارے ملک میں رہ کے ہمارا نوکر ہو کے ہمارے دشمنوں کے لئے خوشی بنا رہا ہے اتنے بھی ام الفضل بنت الحرس دوڑ کے آئیں ان کا عامی ایمان ہی نہیں لائے اتنا فرق ہے نا بتیجہ تو مانتے ہیں نا اس کی خوشی بارتنے ناراض کے ٹھائر میں ترابندواز کرتی کیا لوگوں نے بتیجہ سمجھ کے خوشی ملائی دبندہ مان دی کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کے میلان کی خوشی کے سر سے متنے ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں کہ پوچھنے لگ جاتے ہیں مسئلہ ثابت ہے اب پوچھو ام الفضل بنت الحرس پوچھنے کہیں ہیں کہ جیسے بتاؤ یہ ثابت ہے کہ نہیں ان کا ٹھائر طرح بدباز کرتی ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس وقت یہ ہی جان وہاں بلے پڑھے ہوئے تھے اٹھا کے ایک اس کے سر میں مارا بائیس دن کے بعد اسی چوٹ سے مر گیا ایکٹنگ پریزیڈنٹ کی موت اس خاتون کے حادث سے ہوئی جو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں ہے کہتے ہیں اندخل تو ایک دن امام حسین کو لے کے میں سرکار کی بارگاہ میں گئی بات اچھی درے سمجھانی ہے فبزاتوہو فی حجرہی میں نے جاکر کی گود میں رکھ دیا اب ظاہر ہے کہ یہ بہت معصومی ترشیر خالگی کے زمانہ ہے جاکہ گود میں رکھنا یہ چلنے پھرنے والے بچے کے مطلق نہیں ہوتا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی والدہ کے بطن اثر میں زی قادہ کی پانچ تاریخ کو ترشیر لائے اور پانچ بائے شابان کو سن چار میں آپ کی ولادس لی اب ظاہر ہے کہ دس میں سرکار کا وصال ہو گیا سن چار میں پیدا ہونے والا اس وقت چہ برس کا ہوا تو یہ اس وقت اپنے پاؤں سے چلتے پھرتے ہوتے تو وہ اٹھا کے نہ لاتی معلوم ان کی شیر خالگی کے زمانہ بات سمجھیں گے فوضاتو ہو فی اجرہی میں نے سرکار کی گود میں جاکے رکھا سبحاند منی ہلتفاتو ہو سرکار کی نگاہیں مجھ سے پھر گئی یہ سرکار میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن جس طرح میں نے آپ کی گود میں رکھا سرکار کی نگاہیں مجھ سے اٹھ گئی تو میں نے کیا دیکھا فائضہ اینا رسول اللہ سب توریقان من الدمو آپ کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا رہی ہیں فقال اتانی جبری اس سرکار نے فرمایا میرے پاس ابھی بھی جبریل آئے ہیں فا اخبرانی ان امتی ستقتل ابنی حازہ انہوں نے مجھے بتلایا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کا نام لینے والے شہید کریں گے وَأَتَانِي بِتُرُبَتِهِ مِنْ تُرُبَتِهِ کی وجہ سے ہے آپ جس کی حمایت میں آنسو برساتے ہیں اس کی حمایت کی سوچ ہوتی ہے اس کی مخالفت کی سوچ ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے سرکار کی حمایت کس کے ساتھ ہے یزید کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ ہے حسین ابھی شیرقار ہیں گود میں رکھے گئے ہیں اور وہ رکھتی گئیں لگائیں ہٹ گئیں لونے لگے پوچھا یا رسول اللہ کیا قصہ ہے آپ جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے یہ آپ کا صاحب زیادہ شہید ہوگا اچھا اگر آپ حمایت کے معنی مراد نہ لیں میں آگے چلتا ہوں اتنی بات سے مجھ آجان کے بعد اگلی حدیث میں چلتے ہیں اس پر اور زیادہ باتیں بجائیں گا اخرج ابن العاوی والبیخ کی ابو نعیم ان ام سلمہ آج سے کوئی پچیس برس پہلے حالی فیکس میں ایک تقریر کرنا تھا تو ہماری اپنے علاقے کا ایک آدمی مندرے کے علاقے کا وہ یہاں پہ جا کے ڈاکٹر ڈکٹر بنا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ واقعہ سے کربلا کا راوی کون ہو کیسے منوس انسان ہو داکٹری پڑی ہے یا جہالت میں جا کر کے سر دھونا ہے ظالم آدمی امام بخاری کے نزدیک اسخ الاسانی سب سندوں سے اعلی سند چینلا فتھارٹی جو ہے وہ امام زین العابدین کا ہے سب سے اعلی راوی عالم اسلام کا جس کو امام زین العابدین روایت کرے امام حسن سے یا امام حسین سے اور وہ روایت کرے حضرت عیدر قرار سے اور وہ روایت کرے سید عبرار سے وہ حدیثوں میں سب سے اونچی حدیث وہ ہو دی ہے اور پاگل آدمی یہ سوچ کہ واقعہ کربلا کا راوی امام زین العابدین سے بہتر کون ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد راوی آئے حضرت عمید سلمہ جن کو سرکار نے مٹی دی تھی راوی سرکار نے خود نہیں مقرم کیا مٹی آئی ہے ماں زندہ ہے ماں کو مٹی نہیں دی یہ مامتہ کی بات تھی ماں کو مٹی دیتے مگر ماننا پڑے گا سرکار کو علم ہے کون کون کب مرے گا انہیں پتا ہے کہ فاطمہ میرے چھے مہینے بعد دنیا سے چلی جائے گی اس لئے ان کو نہ دی سب سے کم عمر خاتون جو ہیں حضور کی ام المومنین وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے ان کو نہیں دی سرکار کوئی اس بات کا بھی علم ہے اگرچہ یہ عمر میں چھوٹی ہے لیکن پھر بھی دنیا سے یہ چلی جائے گا کس کو دوں عمر میں سب سے بڑی ہیں حضرت عمید سلمہ کہا یہ میری فاطمہ کی امدرد بھی ہے حضور کے گھر میں دو دھڑے بن گئے ہوئے تھے ازواج متحرات کے ایک دھڑے کی انچارتی حضرت سیدہ عائشہ دوسرے دھڑے کی انچارتی حضرت سیدہ مسلمہ وہ مسلمہ روایت کرتی ہے ان کو ہی مٹی دی پتا چلا کہ سرکار کو پتا تھا واقعہ کربلا کب پیش آئے گا اس وقت تک زندہ کون رہے گا اس لئے مجھے مٹی کس کو دینی چاہیے یہ جو دھڑے بننے والے تھے یہ بھی حضور کی اطلاع میں تھے کہ ایسے اب دھڑے بنیں گے میری ازواج متحرات دو عصروں میں بٹ جائیں گے اس وقت عصر و حسین کی وقالت کرنے والی امہ سلمان سارے پروگرام کی اطلاع مل رہی ہے کی نہیں مل رہی ہے یہ دیس پوری سن لے پھر میں اعلانات کرتا ہوں اس جگہ کہتے ہیں کہ امہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہے اس طرح عزات یومن سرکار ایک دن پہلو کے بل لیٹے فست قضاء واللہ خاص سرکار جھاب اٹھے لیکن آپ کی طریق سخت بے قرار تھی وفی یدی تربت حمرہ آپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی لیٹے ہوئے اپنے بستر پر ہیں اور سرخ رنگ کی مٹی مدینہ شریف بنی ہے حضور کی تشریف لانے سے پہلے مدینہ طیبہ کی مٹی کالی تھی سرکار کے تشریف لانے کے بعد سنے لی ہو گئے سبحان اللہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں سرکار کے تشریف لانے سے مدینہ شریف کے مٹی نورانی ہو گئی سبحان اللہ انکار کیا شادت جوانی گزر گئی آپ نے بیس دورے مارنے کا حکم دیا انکار تو انہیں سرکار کے شیل کی حتق کی ہے مٹی کو نورانی نہیں مانا آج سرکار کو خود نورانی نہ مانے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حضرت سیدہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں سرکار آرام فرماتے اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا بیچے ہیں آپ کے ہاتھ میں رسول رنگ کی مٹی ہے یقلب ہا اس کو اُلٹ اُلٹ رہی تھے کبھی اس سے کر کے دیکھتے کبھی اس سے کر کے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے اس کے پہلو بدل بدل کے مٹی کو بلحضہ فرماتے کل تو ماں حضرت طربہ یا رسول رسم میں نے کہی یہ کیسی مٹی ہے آپ نے فرمایا کہ اخبرانی جبریل جبریل نہیں جبریل نہیں جا کر بدلایا انہا حضرت یعنی حسین یقلب سرکار کا یہ فرمان موجود ہے اگر تم میں سے کوئی اس بوقے پر موجود ہوا تو میرے حسین کا دھڑا کرنا میرے حسین کی مدد کرنا اکبر ہونے کی دلیل کافی ٹھائر دیئے کہ نہیں انشاءاللہ بات میں پھر بات کریں گے کیونکہ اس وقت اتصادم پذیر ہو گیا میں یہ امام جرادنسیوتی کی خصاص کبرا پیش کر رہا تھا